ایران اور امریکہ کے بیچ بظاہر لگتا ہے کہ اب کوئی حملہ نہیں ہوگا امریکہ کے راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور ہمارے فوجی اڈے پر کوئی خاص نقصان نہیں ہوا ہے اور اب امریکہ ایران کے خلاف اور زیادہ پابندیاں لگائے گا کافی دلچسپ لگ رہا ہے ایران سے اب بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ اور زیادہ بڑا حملہ ہونا باقی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آگے کیا ہونا ہے لیکن یہ صاف ہے کہ سپر پاور امریکہ کے راشپتی اپنی فوج پر ہوئے حملے کے بعد اسے قبول کر رہے ہیں اور بدلہ لینے کی بات نہیں کر رہے اس سے یہ تو صاف ہے کہ امریکہ میں بیٹھے لوگوں کا دماغ اس حد تک تو درست ہو گیا ہے کہ کسی دوسرے ملک کے حملے کے بعد جوابی حملے کی بات کرنے کی حمت نہیں کر رہے اس کے علاوہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ڈونالڈ ٹرمپ اپنے فوجی ادوں پر ہوئے نقصان کی ڈیٹیل نہیں بتا رہے ہیں اور عراق سے آوازیں آنے لگی ہیں کہ اگر دم ہے تو حملہ کی گئی چھاونیوں میں میڈیا کو جانے دو تاکہ حقیقت سامنے آ سکے ایک بڑے اسرائیلی اخبار کے پترکار کا ٹویٹر اکاؤنٹ اس لیے بند کر دیا گیا ہے کہ اس نے یہ بتا دیا تھا کہ عراق سے بہت سے امریکی زخمی فوجی اسرائیل کی راجدانی تیلویو میں علاج کے لیے پہنچائے گئے ہیں بعد میں اسی پترکار کا بیان آیا ہے کہ اس کے نام سے ٹویٹر پر غلط خبریں پھیلائی جا رہی تھی میری کوشش ہے کہ خبر کی تہہ تک پہنچا جائے تاکہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ سکوں خبر میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی دبالہ نہ بھولیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کر لیں اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویڈیو گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں سب سے اہم خبر یہ ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے سبھی بڑے منتریوں اور عدی کاریوں سے ملنے کے بعد بدھوار یعنی ویڈنس ڈے کو دس منٹ سے بھی کم مدت کے لیے راشتر کو سمبودت کیا یعنی اپنے ملک کے لوگوں کو ایران کی جانب سے ہونے والے عراق میں امریکی چھامنیوں پر ہوئے حملوں کی ڈیٹیل بتائی جو باتیں انہوں نے کہیں وہ یہاں بہت ہی بریف میں بتا رہا ہوں ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان حملوں میں کوئی بھی امریکی سینک یا عراقی سینک نہیں مارا گیا اور نہ ہی کوئی زخمی ہوا ہے سینک ٹھکانوں کو معمولی نقصان ہوا ہے دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایران پیچھے ہٹ رہا ہے جو پوری دنیا کے لیے اچھی بات ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران پر اور سخت پابندیاں لگا رہا ہے اور آگے کہا کہ جب تک وہ امریکہ کے راشت پتی ہیں ایران کبھی بھی پرمانو شکتی یعنی نیوکلئر طاقت جسے عام زبان میں ایڈم بم کہا جاتا ہے وہ نہیں بنا سکتا ہے ساتھی انہوں نے برٹین فرانس جرمنی روس اور چین سے اپیل کی ہے کہ وہ دوہزار پندرہ میں ایران کے ساتھ ہوئے پرمانو سمجھوتے یعنی نیوکلئر ڈیل سے الگ ہو جائیں ٹرمپ نے دوہزار اٹھارہ میں اس سمجھوتے سے امریکہ کو الگ کیا تھا اس کے علاوہ ٹرمپ نے ایران کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو اپنی پرمانو اچھا یعنی نیوکلئر ڈیزائر اور آتنک وادیوں کے لیے سپورٹ کو ختم کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ امریکہ میڈل ایسٹ میں تیل کے پیچھے نہیں ہے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ خود دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے امریکہ آرثک اور سیند طور پر یعنی فانینشل اور ملٹری طاقت کے لحاظ سے استھر اور اسٹیبل ہے سب سے اہم بات جو ٹرمپ نے کہی وہ یہ کہ وہ طاقت کے استعمال کو خارج کرتے ہیں اور کہا کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی سینک طاقت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے استعمال کریں ہم انہیں استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں ساتھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بغداد میں امریکی حملے میں مارے گئے ایرانی سینک کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کے بارے میں کہا کہ سلمانی نے حزباللہ سمیت دہشتگردوں کو ٹریننگ دی علاقے میں گرہید یعنی سیویل وار کروایا امریکی ایمبیسی پر حملے کرائے وہ امریکیوں کے خلاف نئے حملے کی تیاری کر رہے تھے ہم نے انہیں روک دیا انہیں بہت پہلے ہی مار دیا جانا چاہیے تھا لیکن امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کے بالکل خلاف اراق کے اندر سے خبریں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں اراقی پارلیمنٹ میں صادقون گروپ کے میمبر پارلیمنٹ حسین سالم نے بتایا ہے کہ الامبار صوبے میں موجود این الاسد چھاونی پر جس میں امریکی سینک تینات ہیں ایران کے میزائل حملے میں کافی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے انہوں نے اراق کے مشہور الفرات ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کچھ اس چھاونی میں ہوا وہ زلزلہ یعنی ارتھکویک تھا انہوں نے بتایا کہ ایران کے میزائل حملے سے بہت سے امریکی سینک ہتاحت ہوئے ہیں اور کئی امریکی ہیلیکاپٹر تباہ ہوئے ہیں یہ ہتاحت لفظ جو ہے وہ مرنے والوں اور زخمیوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انگریزی میں کیجولٹی کہلاتا ہے حسین سالم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکی سینکوں کے شووں یعنی ڈیڈ بوڈیز کو این الاسد چھاونی سے اسرائیل کی راجدانی تیل عویب پہنچا دیا گیا ہے اس اراقی ممبر پارلیمنٹ نے امریکہ سے مانگ کی ہے کہ وہ اراق کے خفیہ ڈپارٹمنٹ یا میڈیا کو اس چھاونی کے اندر جانے کی اجازت دے تاکہ ایران کے میزائل حملے سے جو حقیقی نقصان ہوا ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے انہوں نے سوال کیا کہ کیا اراقی فوج کو اس امریکی چھاونی کے اندر جانے اور فوجیوں کو گننے کی اجازت ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ جی نہیں اجازت نہیں ہے انہوں نے آگے کہا کہ ہم اراق سے امریکی سینکوں کو باہر کیے جانے کے بارے میں پاس کیے گئے قانون کو لاغو کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور اگر امریکی فوجی ہمارے ملک سے نہیں نکلتے تو پھر حجدل شابی سینک ریاکشن دکھائے گا بلکل اس خبر کو کنفرم کرتے ہوئے ایک اسرائیلی بڑے اخبار ہارٹس کے پترکار جیک خوری نے اپنے ٹویٹر پر خبر دی ہے انہوں نے ریپورٹ دی تھی کہ ویسٹن اراق میں امریکی ہوائی اڈے پر ایران کے میزائل حملے میں زخمی ہوئے سیکڑوں امریکی فوجیوں کو تل عویب اسپتال میں پہنچا دیا گیا ہے اس کے بعد ٹویٹر نے اس اسرائیلی پترکار کے کھاتے کو بند کر دیا اس پترکار کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہارٹس کو ملی ریپورٹوں کے مطابق این الاسد ائر بیس پر ایران کے میزائل حملے سے زخمی امریکی فوجیوں کو لے جانے والا ایک امریکی جہاز تل عویب میں گھنٹوں پہلے اترا ہے اس خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ جانکار سورسز کی بنیاد پر دو سو چوبیس فوجیوں کو تل عویب سورس کی میڈیکل سینٹر اسپتال لے جایا گیا خبر میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسپتال کی سی ای او رونی گمزو نے امریکی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کو یقین دلایا تھا کہ علاج کرنے والے لوگ امریکی سینکوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں گے حالانکہ بعد میں جیک خوری کی پوسٹ کو ہٹا دیا گیا اور امریکہ میں موجود ٹویٹر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ہیڈکوارٹر نے اس خاتے کو بند کر دیا اس کے بعد میں ایک دوسرے ٹویٹر اکاؤنٹ نے اصلی جیک خوری کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھا کہ ایک نقلی اکاؤنٹ جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے اس پر میرے نام کے ساتھ فرضی خبریں چل رہی تھی اسی طرح سے نیو یورک پوسٹ کے پترکار مارک مور کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی بند کیا گیا ہے اس پر بھی الزام ہے کہ اس نے اسرائیلی پترکار کی خبر کو آگے پھیلایا تھا لیکن عراق کے اندر سے میمبر پارلیمنٹ کے بیان کو اگر صحیح مانا جائے تو اس اسرائیلی جنرلسٹ کا بیان بھی صحیح ہے اور ڈولنڈ ٹرمپ نے جس طرح کسی نقصان سے انکار کیا ہے اس سے ان کی ایرانی حملے کے بعد بنی ذہنی قیفیت سامنے آ رہی ہے ادھر امریکہ کے بڑے ٹیلیویزن چینل سینن نے اپنی ویب سائٹ پر خبر دی ہے کہ ڈولنڈ ٹرمپ نے پہلے یہ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی کہ حملے میں کوئی امریکی فوجی یا ناغرک مارا تو نہیں گیا اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ایران نے تین الگ الگ ملکوں کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم نے امریکہ کے ذریعے جنرل قاسم سلمانی کی ہتیا کا بدلہ لے لیا ہے اور ہم جنگ نہیں چاہتے اس لیے ٹرمپ نے ایران کے خلاف جوابی کارروائی کا فیصلہ نہیں لیا اس بیچ ایران کی تصنیم نیوز ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ آئی آر جی سی کے ایک جنرل کمانڈر عبداللہ عراقی نے کہا ہے کہ تہران ابھی بہت جلد اور سخت بدلہ لے گا انہوں نے امریکی پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد یہ بات کہی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مزائل حملوں کے بعد ایران نے حملے روک دیا ہیں اور امریکی سینکوں کو نقصان نہیں پہنچا ہے ایک الگ رپورٹ میں تصنیم نیوز ایجنسی نے ہی آئی آر جی سی کے ڈپٹی ہیڈ علی فدوی کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکی ٹکانوں پر ایرانی مزائل حملے ایران کی سینک طاقت کا پردرشن تھے یعنی ایک ڈسپلی آف پاور تھا اور کہا کہ امریکی سینہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی جب میں اپنی خبر لکھ کر مکمل کر رہا تھا تب ہی لندن میں رہنے والے ورشت عرب پترکار عبدالباری اتوان کا لیک بھی مشتق پہنچ گیا انہوں نے بھی ڈونالڈ ٹرمپ کی ویڈنس ڈے کو ہونے والی پریس کانفرنس میں کیے گئے دعوے پر سوال اٹھائے ہیں ان کے آرٹیکل کی ہیڈنگ کچھ اس طرح دی گئی ہے کیا ٹرمپ امریکی چھاونی میں ہوئے نقصان پر سچ بول رہے ہیں اب آگے کیا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ ویسٹرن عراق میں امریکی چھاونی این الاسد پر ایران کے ہونے والے حملوں سے پہنچنے والے نقصان کے بارے میں ثبوت حاصل کرنا ابھی جلد بازی ہے لیکن ہمارے پاس ایسے بہت سے ثبوت ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران کے حملے کے بعد ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس میں اڑے چہرے اور ہاپتے ہوئے چھوٹا سا بیان دینے والے امریکی راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہے تھے انہوں نے کہا کہ امریکی سینک چھاونی پر ایران کے مزائل حملے سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے ہمارے اس دعوے کی کئی دلیلیں ہیں انہوں نے جو دلیلیں دی ہیں وہ کافی دلچسپ ہیں پہلی دلیل یہ کہ کچھ دنوں پہلے ٹرمپ نے کیمروں کے سامنے کہا تھا کہ امریکہ نے ہرمز اسٹریٹ پر اپنے ڈرون ویمان گلوبل ہاک کو ایران کے ذریعے مار گرائے جانے کے بعد انہوں نے ایک ایرانی ڈرون ویمان کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا جس کی ویڈیو کلپ بہت جلد جاری کی جائے گی ایسا بھی کہا گیا تھا ان کے اس بیان کو کئی مہینے گزر گئے ابھی تک ویڈیو کلپ پیش نہیں کی گئی دوسری دلیل یہ کہ اسی وقت ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ گلوبل ہاک کو مار گرائے جانے کے بعد انہوں نے ایران پر بمباری کا آرڈر دے دیا تھا لیکن دس منٹ پہلے آرڈر واپس لے لیا انہوں نے کبھی اپنے اس دعویٰ کا بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کیا تیسری دلیل یہ کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایران نے میڈل ایسٹ یا دنیا میں کہیں بھی امریکہ یا اس کے دوستوں کے ہتوں پر حملہ کیا تو وہ اس کا بدلہ لیں گے لیکن جب سعودی عرب کے بقیق اور خریس میں آرامکوں کے دو تیل کارخانوں پر حملہ ہوا تو انہوں نے بات بدل دی اور کہا کہ امریکہ سعودی عرب کو ہتھیار بیشتا ہے اسے استعمال کرنا خود اس کا کام ہے چوتھی دلیل یہ کہ امریکی پترکاروں نے ٹرمپ کے آٹھ بے حد مشہور جھوٹوں کی لسٹ تیار کی ہے اس لسٹ کے کچھ جھوٹ اس طرح سے ہیں ٹرمپ نے کہا کہ ایرانیوں کو پرمانوں سمجھوتے کے بعد ایک سو پچاس عرب ڈالر امریکہ سے ملے یا یہ کہ امریکہ اور یوروپی یونین کے بیچ ویپار میں انتر ایک سو اسی عرب ڈالر کا ہے یا یہ کہ چین ہر سال پچاس عرب ڈالر امریکہ سے لیتا ہے یا یہ کہ آئرلینڈ برٹین کا حصہ ہے یا یہ کہ پتن نے کریمیا دویپ اوباما سے لیا ہے یا یہ کہ انہوں نے امریکہ کا راشت پتی بننے کے لیے پانچ عرب ڈالر خرچ کیا ہے جبکہ ان کی کل پرابرٹی کی قیمت صرف چار عرب ڈالر ہے عبدالباری اتوان نے اپنی پانچوی دلیل میں کہا ہے کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ نے ابو بکر البغدادی کو مار گرایا اس سے پہلے عسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن کو مارنے کا دعویٰ کیا لیکن آج تک نہ ان دونوں کی ڈیڈ بوڈیز کا کچھ پتا چل سکا ہے اور نہ ہی البغدادی کے بیوی بچوں کی لاش ملی ہے جو اس کے ساتھ تھے اتوان آگے لکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ ایرانی مزائلوں سے اس چھاونی میں کسی بھی امریکی کی موت نہیں ہوئی تو خود ٹرمپ نے بھی اس بات سے انکار نہیں کیا ہے کہ ایرانی مزائلوں نے اس چھاونی میں کئی امارتوں کو نقصان پہنچایا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایرانی لیڈرشپ میں اراق میں امریکی چھاونیوں پر مزائل حملہ کرنے کا فیصلہ لینے کا دم ہے اور یہ کہ یہ مزائل بے حد سٹیک نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اتوان کی نظر میں ٹرمپ اپنے ملک کی طاقت اور بڑی سینہ کو ایرانی حملے کے جواب کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایران پھر جوابی کارروائی کرے گا اور اگر پہلے حملے میں امریکیوں کے نا مارے جانے کی بات صحیح بھی ہو تب بھی یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ دوسرا حملہ بھی اسی طرح کا ہوگا ایران کے ذریعے میزائل حملے کے بعد اس پر اور زیادہ پابندی لگانے کی ٹرمپ کی دھمکی بھی ایک مزاق ہے کیونکہ اب ایران پر اور کس بات کی پابندی لگائی جائے گی ٹرمپ کی طرف سے سب سے آخری پابندی ایران کے فورنڈ منسٹر جواز ضریف کے ایکاؤنٹ پر لگائی گئی تھی جیسا کہ امریکی بینکوں میں ان کے عربوں ڈالر پڑے ہوں لگتا ہے کہ اب ٹرمپ ضریف کی غیر معمولی مسکراہت پر بھی پابندی لگا دیں گے یہ ایک بڑا سوال انہوں نے کیا ہے دیکھا آپ نے ٹرمپ کے کتنے جھوٹ سامنے آ رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ دو امریکی چھاونیوں پر ایران حملے کرے وہ بھی جنرل قاسم سلمانی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جس کے جنازے میں بارہ کلومیٹر تک تہران میں لوگ نظر آئے ہوں وہ حملہ اتنا کمزور ہوگا کہ کسی کو کھنوچ بھی نہ آئے میری نظر میں یہ اس دور کا سب سے بڑا مزاق ہے جو ٹرمپ کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اور خاص طور پر امریکی شہری ٹرمپ کے بیان پر بھروسہ کر رہے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری دال ہی کالی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت میرا کارکرم کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواد شکریہ جائے بھارت جائے ہن